رضی اللہ تعالی عنہ صلات و السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی حبیب اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے خود بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خوبیہ عطا کی تھی لیکن کنزل عمال کے اندر حدیث نمبر چھتیس ہزار ایک سو پچپن کے اندر حضرت عثمان غنی خود اپنی دس خوبیاں بیان کرتے ہیں پہلی خوبی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں میں سے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی رکیہ کا مجھ سے نکاح کیا پھر اس کے بعد حضرت عم قلصوم رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھ سے نکاح کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس دائیں ہاتھ کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد کبھی بھی میں نے اس دائیں ہاتھ کے ساتھ کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی گانا نہیں سنا تھا اور نہ ہی میرے دل میں کبھی گانا سننے کی تمنہ پیدا ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جہلیت میں بھی کبھی شراب کو نہیں پیا اور نہ ہی میں نے زمانہ اسلام میں کبھی شراب کو پیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کے ساتھ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے کوئی اس کو خرید کر اگر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے وہ ٹکڑا خرید کر مسجد کے ساتھ ملا دیا تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں